صبح کے ساڑھے گیارہ بچ چکے ہیں اور کچن میں اس خاموشی کے پیچھے ذائقے محنت اور لگن کی ایک پوری داستان ہے بڑھ صاحب داستان چھوڑیں میرا تو یہ روز کا کام ہے صبح کو آرڈر ڈسپیچ کرنے کے بعد میرا سب سے پہلے ٹاز تھا میں پیولووہ تیار کرلوں فروٹی یونیک اور ویری ٹیمٹنگ ڈیزرٹ فم ڈیزرٹس ٹو مین کورس ایروریتھنگ اس فریش ایٹ وائی جی کیج یہ رچ فلیور فل پیپر سوس تیار کی گئی ہے گریل چکن کے لیے اور یہ گریل چکن ملے گا آپ کو پوری لواز مات کے ساتھ جس میں شامل ہے کرسپی پوٹیٹوز ساٹے ویجیٹیبلز اور کریمی ماش پوٹیٹوز دیسی کھانا ہو یا ولیتی میں تو یوز کرتی ہوں صرف top quality انگریڈینز یہ تیاری ہو رہی ہی ہے سوپر پاپولر ایکسٹریمی ڈیلیشیس بیف چلی ڈرائی کی اپنے گھر میں میں یوز کرتی ہوں پاکستانی bread australian beef یہ گھر کا ہے اور آپ سب گھر والے ہیں اور کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے بھی یہی بیف یوز نہ کروں یہ تو جب آپ کھائیں گے تو ہر نوالے میں you will taste the difference بیف کو پکانا ہے without overcooking to achieve perfection ایک نظر میری ٹک 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 کرتی ہوئی گھڑی بھی کیونکہ pick up time قریب آ گیا تھا اور دوسری طرف میں prepare کری تھی oyster chicken اور ان تمام گیویسی کے ساتھ ہم سب کا favorite x fried rice عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور ہم انسان محنت اور کوشش کر سکتے ہیں پوری امانداری کے ساتھ